اتنا آسان ہو گیا زینہ کرنا اتنا آسان ہو گیا میں احران ہوتا ہوں آج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کو بے وخوف بنا بنا کے شادی کے لارے رب پہ دے دے کے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ان کے ماباپ کو لڑکیوں کے والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا گھر میں اور جب طبیعت سے دل بھر جاتا ہے اور شادی کے لارے رب پہ دیئے ہوئے ہوتے ہیں جب نکاح کا ٹائم آتا ہے تو ٹوپیاں کرانا شروع کر دیتے ہیں خود بتاتی یہ لڑکیاں کہ ہم سے دو سال سے ایک لڑکے نے وعدہ کیا وعدہ شادی کرنے کا اور وعدہ کر کے اس دوران وہ کیا کرتا رہے بدکاری کرتا رہے اپنی خواہش پوری کرتا رہے اور دو چار سال کے بعد ٹوپی کراتی میرے گھر والے نہیں مان رہے مجھے اس لڑکے پہ اتنا غصہ نہیں آتا جسنا وہ فون کرنے والی خاتون پہ غصہ آتا ہے کہ تمہارے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے اور تمہیں کیا اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ تم سے شادی کر بھی لیتا تو دس لڑکیوں کو ایسے اور بے خوب بنا کے زینہ نہ کر رہا اس سے اپنی حرام خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں اقل سب میں ہوتی ہے لیکن معاملہ یہاں سے بھی کیا ہوتا ہے خراب اور جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو روتی پیٹتی ہے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا میرے ساتھ اور بالدین ماشاءاللہ اتنے گھنے ہیں بلکہ کیا کہوں میں غیرت لس انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ یونیورسٹی ہماری بچی جا کے کس سے دوستی لگائی ہے کس کے ساتھ بائیکوں پہ گھوم رہی ہے کس کے ساتھ سینما گھر میں فلمیں دیکھنے جا رہی ہے رات کو بیڑ کے سارا آدھی ایک ایک گھنٹہ کس سے فون پہ باتیں کر رہی ہے ان کو بس اس سے غرض ہے کہ ہماری بچی اچھی ڈاکٹر بن جائے اچھی انجینئر بن جائے ایم بی اے میں نمبر اچھے آ جائے تو کچھ کمانے کے لائق بنے گی تو ہم بھی اچھا کھائیں گے باقی بیٹے آ اپنا اچھا برا تم خود ہی سوچتی ہو فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ بچوں پہ زیادہ ریسیکشنز پابندیاں اس سے بچوں کی منٹل گروت پہ بڑا فرق پڑتا ہے اگر بچی کسی سے کچھ کروا بھی رہی ہے تو اس کے اپنی لائف ہے آپ آرام سے سمجھائیں آپ محبت سے سمجھائیں اسلام کیا کہتا ہے کچھ کر لیا نا چوک پہ کھڑا کر کے سو کوڑے لگاؤ اور اگر میرٹ تھی تو محبت سے نہیں سمجھانے کا زمین مگاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو ساری دنیا کو دکھاؤ یہ محبت سے سمجھا سمجھا کے یہ زینہ اتنا معاشرے میں پھیل گیا اسی طرح بیٹیاں یونیورسٹی میں دوستی ہے بس آخری بات ہے بیٹی سے بولو بیٹا اگر کوئی پسند ہے تو ہمیں بتاؤ ہم خاندانی لوگ ہیں آپ کی وہاں شادی کر دیتے ہیں یہ بھی کرو ایسا نہیں کہ اس کے جذبات کو کچلو مت بیٹا ہم نے بیٹا تھا بھیجا تھا پڑھنے کے لیے لیکن اگر وہاں سیڈنگ بھی ہو گئی ہے تو چلو ایک تیر سے دو شکار ہو گئے اچھا رشتہ بھی ہمیں چاہیے تھا ٹھیک ہے اب ہو گئی تو بتاؤ کون لڑکا ہے کہاں رہتا ہے ہم اس کے پیرنٹ سے بات کرتے ہیں لڑکے کو بلاؤ اگر کوئی خودانخوصہ ہیروینچی چرسی نہیں ہے تو بچی سے بولو بیٹا اب یہ ہماری ہماری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے نا آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو اگر اپنی ذمہ داری آپ پوری کر رہے ہو مگر پھر بھی وہ بائیپوں پر اس کے ساتھ بھوم رہی ہے تو پھر محبت نہیں ہے بھائی پھر محبت سے بات کرنا یہ آپ کے غیر خاندانی ہونے کی دلیل اس کا مطلب آپ کی بھی ایسے ہی ہوئی تھی پھر